اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیو ویڈیوز کے بارے میں تلہ ملے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور اشہد ان محمد عبده ورسوله فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الہداء هداء محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا یصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون تمام قسم کی تعریفات قبرائی بڑائی و بزرگی صرف عصف اللہ رب العالمين کی ذات کے ساتھ لاحق ہے اور اسی کے لئے تمام عزتیں ہیں انسان اگر عزت کو حاصل کرنا چاہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے عزت کو سمجھیں اللہ رب العالمین کے مقام کو سمجھیں فَإِنَّ الْعِزَّتَ لِلَّهِ جَمْيَعَ عزت تعظیم کبریائی صرف عصف اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے اگر انسان چاہتا ہے کہ اسے عزت حاصلو تو وہ اللہ رب العالمین کی عزت کرے اللہ رب العالمین اسے عزت عطا کرے گا لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں ہمارے آخری پیغمبر شفیع المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر کہ جسے اللہ رب العالمین نے تمام انسانیت کے لئے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا گناہوں سے بچانے کے لئے بھیجا اور نیکی کی طرف چل پڑنے کے لئے بھیجا حضرات انسان کے جسم میں دل اللہ رب العالمین کی قدرت کی عظیم نشانی ہے اور یہی وہ دل ہے کہ جس سے ظاہری وہ باطنی اسلا و فساد کا بہت ہی گہرا تعلق ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَتًا اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ لوگو سنو کہ جسم میں ایک گوش کا ٹکڑا ہے اگر وہ صحیح رہا تو تمہارا جسم بھی صحیح رہے گا اگر وہ بگڑ گیا تو تمہارا جسم بھی بگڑ جائے گا اَلَا وَهِيَ الْقُلْمُو سنو لوگو وہ تمہارا دل ہے اگر تمہارا دل درست رہا تو تمہارا جسم درست ہوگا تمہاری دل کی نیتیں صحیح ہوں گی تمہارے دل کی نیتیں درست ہوں گی تو تمہارے اعمال بھی صحیح ہوں گے تمہارے اعمال بھی درست اور اچھے ہوں گے اگر تمہارے دل خراب ہو گئے تمہاری دل کی نیتیں خراب ہو گئی تو تمہارے اعمال تمہارے کردار بھی بگڑ جائیں گے اور تمہارے اعمال اور کردار بھی خراب ہو جائیں گے وہ کیا ہے وہ تمہارے جسم کا حصہ دل ہے اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو سنو اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا تمہارے ظاہری چیز کو نہیں دیکھتا تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ رب العالمین تمہارے دنوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے کس نیت کی بنیاد پر تم اعمال انجام دے رہے ہو کس نیت کی بنیاد پر تم اپنے کردار کو انجام دے رہے ہو اور اللہ رب العالمین پھر تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے تمہارے اعمال پر نظر دوڑاتا ہے انسان جب برے اعمال کرتا ہے اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں ڈوبتا چلا جاتا ہے تو اس کا باطن تاریخ ہوتا جاتا ہے اور پھر اس کا دل سیاہ ہونے لگتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا بل رانا علا قلوبهم ما کانو یکسیبون یوں نہیں ایسے ہی نہیں بلکہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ پڑ چکا ہے اور جب ان دلوں پر زنگ پڑ جاتا ہے یہ ہمارے دل سیاہ ہونے لگتے ہیں تو پھر دل میں حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے نیک اعمال کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اچھائیوں کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور پھر اس کا دل مکمل طور سے اندہ ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ لیکن ان لوگوں کے سینوں میں جو دل ہے جو چھوٹا سی گوشت کا ٹکڑا ہے وہ مکمل طور سے اندہ ہو چکا ہے اسی لیے وہ حق بات کو قبول نہیں کرتے اسی لیے وہ نیک اعمال کو انجام نہیں دیتے اور دل کے ساتھ ساتھ ان کے تمام اعمال خراب ہو چکے ہیں بگڑ چکے ہیں ان کے پورے جسم میں فساد برپا ہو چکا ہے تو دل یہ اللہ رب العالمین کی بہت عظیم نشانی ہے اس کی قدرت کی نشانی ہے جس کی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور یہ آخرت کی کامیابی میں سے ہے يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَال وَلَا بَنُو کہ آخرت کی دن نہ تمہارا مال کام آئے گا بہت کمانے کی کوشش کرتے ہیں دنیا میں لوگ مال فیوچر پلاننگ کرتے ہیں بینک اکاؤنٹ کو بھاری کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کچھ کام نہیں آنے والا مرنے کے بعد تمہارے یہ مال کل قیامت کے دن تمہارے یہ مال تمہارے کچھ بھی کام نہیں آنے والا يَوْمَ لَا يُغْنِي مَالَ کوئی دوست تمہارے کوئی کام آنے نہیں والا وَلَا بَنُون یہ تمہارے بیٹے یہ تمہاری اعلاد جس کی ہر خواہشات کو تم پورے کرنے کی پیچھے پڑے رہتے ہو جس کی ہر طلب کو تم پورا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہو یہ تمہارے اعلاد تمہارے کوئی بھی کام آنے والی نہیں ہے کیا کام آنے والا ہے يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالَ وَلَا بَنُون اِلَّا مَنْ اَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ جو چیز تمہارے کام آئے گی وہ ہے صحیح و سالم دل کا ہونا جو اللہ رب العالمین کے پاس صحیح اور سالم دل لے کر جائے گا اس کے دل میں نیتیں اچھے ہوں گی اس کے دل کے ارادیں اچھے ہوں گے تو ایسا دل کل قیامت کے دن اس کے کام آئے گا اور یہ آخرت کی کامیابی میں سے ہے کہ انسان کا دل صحیح سالم ہو انسان کا دل درست ہو اس میں گدلہ پن نہ ہو کیچر نہ ہو گندگی نہ ہو غلیظ پن نہ ہو کفر و زلالت نہ ہو نفاق نہ ہو ایمان ہو اللہ رب العالمین کی ہدایت ہو ایمان کے نور سے منور ہو ایسا دل کل قیامت کے دن کام آئے گا تو جب یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے دل کے اصلاح کا ہونا دل کی درستگی جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم جانے کہ کون سے ایسے آمال ہیں کون سے ایسے ذرائع ہیں کون سے ایسے وسائل ہیں جس سے دل کی اصلاح کی جا سکتی ہے اور دل کی اصلاح ہوتی ہے سب سے پہلا سب سے پہلی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے دل کی اصلاح ہوتی ہے وہ ہے قرآن مجید کو پڑھنا سمجھ کر اس کے معنی و مفاہم کو میں غور و فکر کرنا قرآن مجید یہ ایسی کتاب ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ سمجھی جانے والی کتاب ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایہا الناس قد جاعتكم موعظتم من ربکم وشفاء لما فی الصدور کہ لوگو تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس ایک ایسی نصیحت آئی ہے جو کیا ہے شفاء لما فی الصدور تمہارے دلوں کے لئے شفاء ہے تمہارے دلوں میں جو بھی چیز ہے ان تمام چیزوں کے لئے کیا ہے شفاء ہے دوائی ہے میڈیسن ہے ٹریٹمنٹ ہے اس کا استعمال کرو کس کا قرآن مجید کا وَهُدَوْ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کے لئے رحمت ہے اور ہدایت ہے قرآن مجید ہمارے پاس آیا نصیحت بن کر تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید ہمارے لئے کیا ہے نصیحت کرنے والا ناسے ہے اور نصیحت کرنے والا بلکل ایک طبیب کی طرح ہوتا ہے ایک ڈاکٹر کی طرح ہوتا ہے ایک طبیب ایک ڈاکٹر مریض کو جن چیزوں سے روکتا ہے وہ چیزیں اس مریض کو نقصان پہنچانے والی ہوتی ہے یعنی مریض کو ایک ڈاکٹر ان تمام چیزوں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے لئے کیا ہے نقصان دے ہیں اس کو تکلیف پہنچانے والی ہے اس کو پریشان کرنے والی ہے بلکل اسی طرح قرآن مجید بھی انسان کے لئے نصیحت کرنے والا ہے اور ان کو ایسے نتائج سے آگاہ کرنے والا ہے کہ جس میں پڑھ کر اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی صورت میں اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہی قرآن انسان کو ایسے کاموں سے بھی رکھتا ہے جو اس کی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے تو ان چیزوں سے روک کر قرآن مجید انسان کے دل کی اصلاح کرتا ہے انسان کے دل کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ چیزیں تمہارے لئے نقصان دے ہیں اور یہ چیزیں تمہارے لئے فائدہ من ہیں تو یہ قرآن مجید یہ کیا ہے انسان کے لئے ناسے ہیں انسان کے لئے نصیحت کرنے والا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے دل کی اصلاح ہوتی ہے انسان کا دل پاک و صاف ہوتا ہے اور صرف قرآن مجید کی تلاوت سے قرآن مجید کو پر لینے سے انسان کے دل کی اصلاح نہیں ہوتی بلکہ قرآن مجید میں غور و فکر کرنے سے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے معانی اور مطالب کو سمجھنے سے انسان کے دل کی اصلاح ہوتی ہے تو قرآن مجید میں غور و فکر کرنا یہ دل کے اصلاح کا ذریعہ ہے دل کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے اور وسیلہ ہے اسی طرح دوسرا سبب اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا یہ دل کے علاج کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے دل کے علاج کے لیے سب سے بہترین دوائے اور اللہ سے محبت یہ اللہ کی بندگی اور بندوں اللہ کی بندگی اور بندوں کی عبودیت کے درمیان ایک رسی ہے ایک گہرہ تعلق ہے بندگی اور عبودیت کے درمیان جو تعلق ہے وہ اسی محبت کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے اگر انسان کے دل سے مسلمان کے دل سے اللہ کی محبت کو نکال لیا جائے تو پھر وہ اللہ کی بندگی سے دور ہو جائے گا اللہ کی عبادت سے دور ہو جائے گا محبت ہی وہ بنیادی چیز ہے جو انسان کو اللہ رب العالمین سے جھوڑتی ہے اور محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے ظاہری چیز سے نہیں ہوتا دل کا تعلق محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور مومنین کی علامت ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں اور جب محبت کرتے ہیں تو اس کی عبادت بھی کرتے ہیں اس کی بندگی بھی کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ جب محبت کا تعلق دل سے ہے تو دل کی اصلاح کا ہونا ضروری ہے اور جب انسان کے دل میں مسلمانوں کے دل میں اللہ رب العالمین کی محبت پیدا ہو جائے تو پھر اس کے دل کی اسلا بھی خود بخود ہونے لگتی ہے اللہ کی محبت کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا اللہ کی محبت کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو منکرات سے بچائے گا برے اعمال سے بچائے گا بری چیزوں سے بچائے گا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مِن دُونِ اللَّهِ اَنْدَادَ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ کے لوگوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ حب اللہ جس طرح اللہ سے محبت کرنا چاہیے تھا جس طرح اللہ سے محبت کرنا چاہیے تھا اللہ کی محبت کو چھوڑ کر لوگ اوہ محبت غیر اللہ کو دے دیتے ہیں ویسی محبت غیر اللہ سے کرنے لگتے ہیں اور غیر اللہ کی عبادت کرنے لگتے ہیں لیکن مومنین وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں فرمایا والذین آمنون اشد حبا للہ اور مومنین تو وہ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کے لئے محبوب ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ رب العالمین کی محبت سے زیادہ کسی اور چیز کی محبت نہیں ہوتی تو جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی تب جا کر وہ ایمان کی لذت کو حاصل کرے گا ایمان کی سچی لذت کو حاصل کرے گا خوشی میں وہ مسرور ہوگا غم اور پریشانی اس سے دور ہوگی اور پھر اس کا دل اتمنان سے رہے گا اس کے دل میں سکون رہے گا اور اس کے دل میں برائی پیدا نہیں ہو سکتی اس کے دل میں برے اعمال کی نیت پیدا نہیں ہو سکتی اس کے دل میں خواہشات اور نفس کی خواہشات بری خواہشات پیدا نہیں ہو سکتی جب اس کے دل میں اللہ رب العالمین کی سچی محبت ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ ایسے آمال انجام دیتا ہے جو اللہ رب العالمین کو پسند ہو جس سے اللہ رب العالمین کی محبت بڑھتی ہو جس سے اللہ رب العالمین کی محبت پروان چڑھتی ہو تو انسان کے دل میں جب اللہ کی محبت ہوگی تو اس کی دل کی اصلاح بھی ہوگی اس کا دل پاک و ساف ہوگا اور مکمل طور سے ایمان کے نور سے منور ہوگا تو معلوم ہوا کہ اللہ سے محبت کرنا یہ دل کی اصلاح کا ذریعہ ہے دل کو درست کرنے کا بہت اہم اور بہت ہی نہایتی ضروری علاج ہے کہ جس کی ہم کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس کے بعد تیسرا ذریعہ تیسرا سبب دل کے علاج کے لیے دل کے اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ انسان کے دلوں کو پاک کرتا ہے انسان کے دل کے اصلاح کرتا ہے اور انسان کے دل کو مکمل طور سے برائیوں سے بچاتا ہے اور اللہ کا ذکر یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کے دل کو اتمنان حاصل ہوتا ہے جس سے انسان کے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب لوگوں سنو اور یاد رکھو کہ دلوں کو اتمنان اللہ کے ذکر سے ہی نصیب ہوتا ہے دلوں کو تسلی اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہی نصیب ہوتا ہے آج دیکھئے انسان کتنا پریشان ہے کتنا مشکلات میں ڈوبا ہوا ہے اور وہ اتمنان اور سکون کی تلاش میں ہیں اسے اتمنان حاصل نہیں ہو رہا ہے اسے سکون حاصل نہیں ہو رہا ہے وہ سکون اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر دیگر تمام چیزوں میں ڈھونڈ رہا ہے لیکن اس کے باوجود اسے سکون حاصل نہیں ہوتا کیوں؟ کیونکہ اصل سکون اصل دل کا اتمنان صرف اصف اللہ رب العالمین کے ذکر میں ہے تو جب انسان اللہ رب العالمین کے ذکر سے دور ہوگا تو سکون اور اتمنان بھی اس سے دور ہوگا اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے دل کو سکون اور اتمنان حاصل ہو اس کے دل کے اصلاح ہو اس کے دل سے ٹینشن پریشانی دور ہو تقلیف دور ہو تو اللہ رب العالمین کے ذکر کو اختیار کرے اللہ رب العالمین کے ذکر کو لازم پکڑے اور وہ دل وہ گوشت کا ٹکڑا جس سے اللہ رب العالمین کا ذکر خالی ہو اللہ رب العالمین کا ذکر اس میں نہ پایا جائے تو وہ دل مردہ دل ہے وہ دل مرہ ہوا دل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل اللہ یذکر والذی لا یذکر مثل الحی والمیتی کہ وہ شخص کہ جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے اور وہ شخص جو اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتا تو ان دونوں کی مثال مردے اور زندے کی طرح ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ گویا کہ زندہ ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ گویا کہ مردہ ہے مرہ ہوا ہے تو جب انسان کا دل اللہ کے ذکر سے خالی ہوگا اس کی زبان اللہ کے ذکر سے خالی ہوگی تو انسان گویا کہ اس دنیا میں زندہ رہنے کے باوجود مرہ ہوا ہے اور جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا رہتا ہے اللہ رب العالمین کو یاد رکھتا ہے اللہ رب العالمین کی تسبیحات بیان کرتا ہے تو گویا کہ وہ لوگوں کی نظر میں اگرچہ مردہ ہیں لوگوں کی نظر میں اگرچہ وہ مرہ ہوا ہے لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ زندہ ہے وہ اللہ رب العالمین کا محبوب ترین بندہ ہے اور جب اللہ کا ذکر کسی انسان کے دل میں پایا جائے تو اس کا دل پاک و صاف ہوتا ہے گندگی سے دور ہوتا ہے اس کی نیتیں پاک ہوتی ہیں اس کی نیتیں درست ہوتی ہیں اور اللہ کے ذکر سے انسان کے دل کے اصلاح ہوتی ہیں انسان کے دل کے اصلاح ہوتی ہیں انسان کا دل درست ہوتا ہے اور صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے تو یہ چیزیں انسان کے دل کے اصلاح کا ذریعہ ہیں قرآن مجید کو پڑھنا صرف تلاوت کرنا نہیں بلکہ اس میں غور و فکر کرنا اس کے معنی اور مطالب کو سمجھنا اللہ رب العالمین کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا کرنا یہ بھی دل کے اصلاح کا علاج ہے دل کے اصلاح کا ذریعہ ہے اسی طرح اللہ رب العالمین کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہئے جس سے انسان کے دل کے اصلاح ہوتی ہے انسان کا دل پاک و صاف ہوتا ہے اسی طرح انسان کے دل کے اصلاح کے لیے ایک چیز یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دل کو پاک و صاف رکھے ہمارے دل کے اصلاح کریں ہمارے دل میں ایمان کے نور کو منور کریں کفر و زلالت کی تاریخی سے ہمارے دل کو بچائیں نفاق کی تاریخی سے ہمارے دل کو بچائیں اور ہمارے دل کو مکمل طور سے درست فرما دیں اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے کونسی دعا یا مقلب القلوب سبت قلبی علی دینک کہ اے دلوں کے اُلٹ پُلٹ کرنے والے میرے دل کو تو ثابت قدم رکھ تیرے دین پر میرے دل کو ثابت قدم رکھ تیرے طریقے پر میرے دل کو ثابت قدم رکھ تیرے بتائے ہوئے احکام پر تو اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دل کی اصلاح کرے ہمارے دل کو درست رکھے ہمارے دل کو پاک و صاف رکھے اور امی سلمہ فرماتی ہے کہ جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعائیں سنتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے ہیں تو میں نے ان سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعائیں زیادہ تر کیوں مانگا کرتے ہو کیوں اکثر یہ دعائیں پڑھا کرتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے امی سلمہ سنو اللہ رب العالمین کے انگلیوں کے درمیان انسان کے دل موجود ہے یہ انسان کے دل اللہ رب العالمین کے انگلیوں کے درمیان میں ہے اور اللہ رب العالمین جب چاہے کسی بھی انسان کے دل کو پھیر سکتا ہے اللہ رب العالمین جب چاہے کسی انسان کے دل کو پلٹ سکتا ہے کیا پتہ کس انسان کے دل کو اللہ رب العالمین پلٹ دے پھیر دے اچھائی کرتا تھا برے عمال انجام دینے لگے ایمان والا تھا کفر کو اختیار کر لے مسلمان تھا مرتد ہو جائے نیک عامل انجام دیتا تھا وہ برائے میں ملوث ہو جائے نہیں پتا اللہ رب العالمین اپنی مرضی کے مطابق اپنی منشاہ کے مطابق کن کے دلوں کو پھیر دے اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھوں تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے دل کو صحیح سلامت رکھے ہمارے دل کو درست رکھے ہمارے دل میں اصلاح باقی رہے اصلاح کا جذبہ اور اصلاح کی کمی نہ پائے جائے اسی لیے میں دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کرتا ہوں یا مقلب الغلوب ثبت قلبی علا دینی کہ اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تو ثابت قدم رکھ میرے دل کو تو درست رکھ صحیح سلامت رکھ اس میں اصلاح کو باقی رکھ اور تیرے دین پر باقی رکھ تیرے طریقے پر باقی رکھ تیرے احکام کے مطابق میرے دل کو باقی رکھ تو یہ دعا ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں کیوں کہ وہ چاہتے تھے کہ ہمارے دل درست رہے اور اصلاح بھی اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کرتے تھے اور اس طرح سے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے اور آج ہمارا کیا حال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کسی شخص کی برائی کی جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لوگوں میرے سامنے کسی شخص کی برائی نہ کرو میں نہیں چاہتا کہ میرا سینہ میرا دل کسی بھی شخص کے لئے داغدار ہو میں نہیں چاہتا کہ میرا سینہ میرا دل کسی بھی شخص کے لئے برے خیالات میرے سینہ اور میرے دل میں پیدا ہو اسی لئے میرے سامنے کسی بھی شخص کی برائی نہ کیا کرو اور آج ہمارا کیا معاملہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم انسانوں کے درمیان محبت کو پیدا کرے ہم انسانوں کے درمیان بھائی چارگی کو پیدا کرے وَكُنْتُمْ أَعْدَى تم لوگ دشمن تھے ایک دسرے کے ایک دسرے کو قتل کرتے تھے ایک دسرے کو پریشان کرتے تھے تکلیف پہنچاتے تھے ایک دسرے کے دشمن تھے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں ایک دسرے کے لئے محبت کو پیدا کیا تمہارے دلوں میں یہ جذبہ پیدا کیا کہ تم ایک دسرے کے بھائی ہو ایک دسرے کے مددگار ہو ایک دسرے کے غمگسار ہو تم ایک دسرے کے بھائی ہو اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں محبت کو پیدا کیا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ خُوَانَا تو تم اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین کی مرضی سے اس کی رحمت سے اس کی نعمت سے تم ایک دسرے کے بھائی 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 مل گئے ایک دسرے کے غمگسار بن گئے ایک دوسرے کے مددگار بن گئے لیکن ہمارا دل ہمارا سینہ اس بات کو قبول نہیں کرتا ہمارا دل ہمارا سینہ اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ ہم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر رہے ہیں ہمارے دل میں ایک دوسرے کے لیے جاہاں محبت ہونا چاہیئے تھا محبت کے جگہ نفرت پیدا ہو چکی ہے ہمارے دل میں ایک دوسرے کے لیے جاہاں بھائی چارگی پیدا ہونا چاہیئے تھی وہاں ایک دوسرے کے لئے حسد کینا کپٹ جلن دشمنی پیدا ہو چکی ہے جہاں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ دوست بن کر رہنا چاہیے تھا وہاں ایک دوسرے کے ہم دشمن بن چکے ہیں آج ہمارا کیا عمل ہے آج ہمارا کیا کردار ہے کیا حقیقی طور پر یقینا ہمارے دل کے اصلاح ہوتی ہے ہم اپنے اعمال پر غور کریں ہم اپنے کردار پر غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اسی لئے بھیجا گیا کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن بن جائے اختلافات پیدا کریں ایک دوسرے سے لڑیں جھگڑا کریں رشتے داری کا تعلق ہو بھائی بہن کا تعلق ہو باپ بیٹے کا تعلق ہو ماں بیٹے کا تعلق ہو مسلکی معاملات ہو پروسی کے معاملات ہو ہر جگہ ہر جگہ ایک دوسرے کے دشمن بن کے بیٹے ہیں ہر جگہ ایک دوسرے کے لئے دل میں جلن ہے نفرت ہے حسد ہے یہ دل کی اصلاح نہیں ہے دل کا درست ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے دل کا درست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تمہارے اندر اللہ اس کے رسول پر ایمان ہے تو تم پر اس چیز پر بھی ایمان رکھنا ہوگا کہ پروسی کے حقوق کو ادا کیا جائے اس چیز پر بھی ایمان رکھنا ہوگا کہ بھائیوں کے حقوق کو ادا کیا جائے اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کیا جائے اپنے دوستوں کے حقوق کو ادا کیا جائے مسجد کے حقوق کو ادا کیا جائے جہاں اختلافات ہیں اختلافات کو حل کرنے کی توفیق اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرے اختلافات کی توفیق بھی ہونا چاہیے اختلافات کا حل بھی اللہ رب العالمین نے بتایا ہے ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں اختلافات اور اختلافات کا کوئی حل نہیں تو ہمارا کیا عمل ہے کیا کردار ہے کیا واقع ہمارے دل کی اصلاح ہوتی ہے ہم اپنے عامال پر غور کریں اپنے کردار پر غور کریں کہ کیا اصلاح کا وہی معنی اور اسی تقاضے پر ہم اترے ہیں جو تقاضہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے دل کے اصلاح کی ضرورت جن چیزوں کے لیے ہے جن چیزوں سے دل کے اصلاح ہوتی ہے کیا ان چیزوں کو ہم نے اختیار کیا ہے کیا ان چیزوں کو ہم نے اپنایا ہے دل کے اصلاح انسان کے لئے بہت ضروری ہے اگر انسان کے دل میں دل کے اصلاح نہیں ہوتی تو وہ دنیا میں فساد مچانے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا دنیا میں بگاڑ پیدا کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا وہ لوگوں کو صرف پریشان ہی کر سکتا ہے لوگوں کو تکلیف ہی دے سکتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے آخرت پر ایمان رکھنا بھی دل کے اصلاح کے لئے ضروری ہے دل کے اصلاح کے لئے علاج ہے دل کے اصلاح کا ذریعہ ہے اگر انسان کا ایمان آخرت پر نہ ہو مرنے کے بعد پر اس کا ایمان نہ ہو آخرت پر سے اس کا ایمان ختم ہو جائے تو پھر وہ نیک اعمال کو چھوڑ دے گا اچھے اعمال کو چھوڑ دے گا اپنے آپ کی اصلاح کرنا چھوڑ دے گا اپنے اعمال کی اصلاح کرنا چھوڑ دے گا کیونکہ اس کا ایمان نہیں ہے اب مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونا لیکن مرنے کے بعد زندگی ہے مرنے کے بعد تمہیں تمہیں اعمال کا جزا اور بدلہ دینا ہے تمہارے اعمال کا حصہ وہ کتاب کیا جانا ہے تو آخرت پر ایمان رکھنا یہ دل کی اصلاح کے لیے ضروری ہے اگر آخرت پر ایمان نہیں ہوگا تو دل کی اصلاح بھی نہیں ہو سکتی اسی طرح دل کی اصلاح کے لیے ایک چیز یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین پر مکمل طور سے ایمان ہو اور زیادہ سے زیادہ آخرت کے ساتھ اپنی موت کو یاد کریں کہ ایک نہ ایک دن ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہمیں اپنے اعمال کا حصہ وہ کتاب دینا ہے تو جب ہمارے سامنے ہماری موت ہوگی ہمارا مرنا ہوگا ہماری نظر کے سامنے ہماری موت ہوگی تو ہم اپنے اعمال کے اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے اپنے دل کے اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم زیادہ سے زیادہ کیا کرو قبروں کی زیارت کرو فَزُورُ الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرَ الْآخِرَ یا الموت کہ تم زیادہ سے زیادہ قبروں کی زیارت کرو کیوں؟ قبروں کی زیارت کرنے سے کیا ہوگا کہ تمہیں یہ موت کی یاد دلائے گی تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی جس کے ذریعے سے تمہارے اعمال میں اصلاح پیدا ہوگی تمہارے اعمال درست ہوں گے اور تمہارے دل کی اصلاح ہوگی تو معلوم ہوا کہ دل کی اصلاح بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے اور دل کی اصلاح نہیں ہے تو انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا آخرت کی دن اسے کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی اللہ کے رسول کو اس دنیا میں بھیجا گیا تاکہ انسان کی دل کی اصلاح کی جا سکے انسان کے دل کو درست کیا جا سکے اس کے دل میں جو خرابی ہے اس کو نکال کر اچھائی کو ڈالا جا سکے کفر و زلالت کو نکال کر ایمان کو داخل کیا جا سکے شرک کو نکال کر توحید کو داخل کیا جا سکے نفرت کو نکال کر محبت کو ڈالا جا سکے ایک دوسرے کے لئے مددگار بنایا جا سکے ایک دوسرے کے لئے بھائی چارگی کا جذبہ اس کے دل میں پیدا کیا جا سکے یہ مقصد تا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجے جانے کا یہ مقصد تا قرآن و حدیث کو اس دنیا میں نازل کرنے کا اور یہی مقصد ہونا چاہیے تمام انسانوں کے کہ جب بھی وہ قرآن و مجید کو پڑے حدیث کو پڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیمات کو پڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑے تو اس کا مقصد ہو دل کی اصلاح اس کا مقصد ہو اعمال کا اصلاح اس کا مقصد ہو اپنے کردار کی اصلاح اگر اس کا مقصد یہ نہیں ہے دل کے اصلاح اس کا مقصد نہیں ہے اعمال کے اصلاح اس کا مقصد نہیں ہے کردار کے اصلاح اس کا مقصد نہیں ہے تو قرآن اور حدیث پڑھنے کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور آج قرآن و حدیث کا دعویٰ کرنے والے ان تمام چیزوں سے دور ہیں ان کی دل کے اصلاح کی ضرورت ہے دل میں جیسے کہ میں نے بتایا ایک دوسرے کے لئے محبت ہونا چاہیئے تھا لیکن ہے کیا ایک دوسرے کے لئے نفرت آج ایک دوسرے کا مددگار بننا چاہیئے تھا لیکن آج دوسرے کی کامیابی دیکھ کر ہم حسد کرتے ہیں دوسرے کی کامیابی دیکھ کر ہم جلتے ہیں ہمیں پریشانی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھشنے بڑا مزا آتا ہے ایک دوسرے کی ٹانگ کھشنے کے پیچھے پڑے ہوئے آج دیکھئے غیر مسلموں میں جو تعلیم جو تعلیمات اسلام نے مسلمانوں کو دی جو تعلیمات قرآن و حدیث نے اسلام قبول کرنے والوں کو دی کہ ایک دوسری کی مدد کی جائے آج یہ تعلیمات مسلمانوں کو چھوڑ کر دوسرے مذہبوں میں پائے جاتی ہے غیر مسلموں میں پائے جاتی ہے وہ ایک دوسری کی مدد کرتے ہیں ہر چیز میں ایک دوسری کی بھائچارگی کا اظہار کرتے ہیں ہر چیز میں ایک دوسری کے غم گسار ہے جبکہ یہ صفت مومنین کی صفت ہے یہ صفت مسلمانوں کی صفت ہے اور مسلمان ان تمام صفتوں سے خالی ہے کھوکلا ہو چکا ہے مسلمان قرآن و حدیث صفت نام کا رہ چکا ہے قرآن و حدیث صفت پڑھنے کے لیے رہ چکا ہے لیکن اس کو جامع عملی پہنانا ہم اسے ضروری نہیں سمجھ رہے تو ہمیں ضروری ہے ضروری ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں اپنے دل کی اصلاح کریں قرآن و حدیث کو پڑھے غور و فکر کریں تمہارے دل کی اصلاح ہوگی حدیث کو پڑھے تمہارے دل کی اصلاح ہوگی اللہ سے محبت کریں اپنے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کریں تمہارے دل کی اصلاح ہوگی اللہ رب العالمین کا ذکر کریں اللہ رب العالمین کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں تمہارے دل میں اصلاح پیدا ہوگی تمہارے اعمال میں اصلاح پیدا ہوگا تمہارے کردار میں اصلاح پیدا ہوگی آخرت کو یاد کرے تمہارا دل درست ہوگا صحیح ہوگا زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرے تمہارے دل میں اصلاح پیدا ہوگی تمہارے دل برے اعمال سے دور ہوں گے اور ہم تمام ایک دوسرے کے مددکار بنیں گے تمام ایک دوسرے کے لئے بھائی بھائی بنیں گے اور غم گسار بنیں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی تحفیق دیں قرآن و حدیث کو پڑھنے کی توفیق دے اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق دے ہمیں اپنے دل کی اصلاح کرنے کی توفیق دے اپنے کردار اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق دے اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان پر صحیح اسلام پر اور صحیح توحید پر زندہ رکھے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین